چالیس پٹ سے زیادہ یہ اس کی جو گہرائی ہے وہ ہے ناظرین یہ وہ ڈکن ہے اس کا اتنا وزن نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈکن نے ایک گھر میں سب اماتم بچھا دیا سیاستدان جب ایک دوسری کی اوپر کیچڑو چالتے ہیں تو ایک دوسر کو تنقید کا نشانہ باندھے کہ اسلامباد ہے چوبیس کلومیٹر کا وزیراعظم ہے ستائیویس کلومیٹر کا وزیراعظم ہے اگر چوبیس اور ستائیویس کلومیٹر کے اندر ہی چپن منٹ چپن منٹ میں میں خود میرے تعلق سوابی سے میں پینتالیس منٹ یہاں سے موٹروائی پہ سوابی پہنچتا ہوں چپن منٹ میں اگر یہاں پہ ون ون ڈو ٹو پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑا س بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محبو ڈیمین اور آپ دیکھیں لیبی ازاد ٹی وی ایک دلخراش واقعی کے سپارٹ پہ موجود ہو یہ ہے اسلامباد کا آئی ٹین پور ظلپی مارکیٹ جو دلخراش واقعہ پیش آیا وہ کیسے آیا کب آیا اور علاقہ مقین سے جانتے ہیں السلام علیکم سید سلام علیکم زاہد مقبول جی یہ تقریباً اثر کی نماز کے ٹائم یہ واقعہ پیش آیا ہے اچھا سر وہ واقعی کی اوپر ذکر کریں گے لیکن پہلے میں ذرا بھائی کو بتاؤں گو کہ آقریب آئیں آپ لائٹ بھی لے کر آئیں یہ تقریباً چالیس پچاس فٹ سے گہرہ ہے جی چالیس پچاس فٹ گہرہ ہے اور نیچے پانی اس کے علاوہ ہے وہ دیکھیں جب وہ بچہ گرہ ہے تو وہ پانی میں ڈوب گیا ہے فوراں اس کے بعد اس کے والد جب وہ گرہ ہے تو اس کی بھی اوپر سے گردن سار نظر آ رہا تھا یہ اتنا ڈیپ ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے کہ جتنا مرضی افسوس کیا جائے کام میں اور یہ ہٹ درمی ہے سی ڈی ای ڈریکٹر کی جو سینیٹیشن والا ہے کیونکہ ہم اس کو پہلے وزرڈ کرا چکے ہیں یہ کتنی دنوں پہلی کی بات ہے کتنے مہینوں پہلی کی بات ہے اقریباً اسی مہینے میں ہم اس کو دو یا تین دفعہ وزرڈ کروی کل بھی آئی ٹین ٹو میں وزرڈ کروی ہیں چیزیں اس کو اور یہ صرف ایک یہ یہ گھٹر ہے یا باقی بھی ہے بہت سارے سیکڑوں گھٹر ہے آئی ٹین میں جو ان کو وزرڈ پانچ تو اسی سراؤنڈنگ میں ہیں اور جو میں اس کے علاوہ جو اس کے گھٹر چکن چوری کیے ہیں گھٹر کے ان کی ہم نے بندے پکڑے ہیں ریڈ ہینڈڈ وہ تھانے لے کر گئے ہیں ہم ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے ڈریکٹر صاحب نے منع کر دیا ہے یعنی سے وہ بندے ان کے اپنے ہو جب بندے اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ گھٹر اٹھانے کے لیے ڈکنے اٹھانے کے لیے اس طرح کی لاپروائی اسلام آباد جیسے شہر میں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کیونکہ کمپلین کرتے ہیں عوامین مہندے ہیں سوشل ورکر ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان کی اگر بات نہیں سنیں گے ہمارا تو کام پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد کام سیڈیے نے کرنا ہے مطلقہ ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے اگر وہ نہیں سنیں گے اور دادرس ہی نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ اس طرح کے نکلے گا اب ایک معصوم جان اور ایک والد دونوں جان سے گئے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار سیڈی ہے سینٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے ذمہ دار کون ہے اور؟ یہ ذمہ دار یہ بے حصی ہے بے حصی ہے جو صدیوں سے اس ملک میں چال رہی ہے ذمہ داری مطلقہ ڈپارٹمنٹ کی ہے پھر ذمہ داری کی ادھا تو یہ ہے کہ جب ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ یار یہ چیز ہے یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے اس کے وابجود بھی اس کا صد باب نہیں ہوتا تو ذمہ داری لاپروائی سے علاوہ یہ بہت بڑے اوپر والے سٹیپ کی بات ہو جاتی ہے اچھا مجید عمر بھائی بتایا جارہے کہ ان کے عزیزے عمر بھائی کیا کہیں گے آپ یہ بے حصی ہے بے بسی ہے کیا یہ دیکھیں جی ہم یہاں سے اسلامباد کے اندر سیکٹر آئی ٹن میں ایٹی تھری سے رہ رہے ہیں اور سی ڈی اے اور ہمارا بہت آپس میں جاری بات ہے سی ڈی اے کا سیکٹر ہے آئی تک کبھی بھی ہم نے کوئی سی ڈی اے کو اچھا کام کرتے ہو نہیں دیکھا جو کام بھی ہوا ہے ڈنڈے کے زور پہ ہوا ہے جب عوام بولتی ہے اب یہ گٹر کے ڈکنے جس طرح میرے بھائی زید بھائی بتا رہے تھے کہ کئی ڈکنے غائب ہیں لیکن سی ڈی اے کا جو وہ جو ڈریکٹر ہے ملک اتا اس کا نام ہے وہ فیراؤن بنا ہوا ہے اس کے پاس کئی دفعہ ہم لوگ انہیں شکایات کی ہیں کہ یہاں پہ وہ ہمیں کہتا ہے بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے یہ میرا کام ہے بچے گزرتے ہیں خواتین گزرتے ہیں نمازی گزرتے ہیں جی جی بالکل دیکھیں آج ہمارا معصوم بچہ عبدالرمان اور اس کے والد ارشد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میں آئی ٹین کی جتنی بھی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا یہ سب کا مشترکہ معاملہ ہے جیسے یہ بھائی کہہ رہا تھا عوام کی بھی غلطی ہے کہ ہم ان چوروں کے دفتروں میں گس کے ان کو جوتے نہیں مارتے ہیں اگر ہم ان چوروں کو دفتروں میں گس کے جوتے مردہ آبار ان چوروں کو اگر ہم جوتے مارتے آج یہ پوزیشن نہ ہوتی آج ہماری دو جانے نہ جاتی لیکن میری سب سے گزارش ہے کہ ان دو جانوں پہ ہم خموش نہیں رہیں گے میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کوئی خموش نہ رہے انشاءاللہ یہ بچہ کتنی سال کا تھا یہ پندہ سال اس کی عمر تھی سر آپ تو رہا سا سیٹ بھی ہو جائیے گا یہ ناظرین میں آپ کو دکھا سکتا اور بتا سکتا ہوں کہ یہ یہ تو بچہ بھی اٹھا سکتا ہے اور چور بھی اٹھا سکتا ہے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اگر چھوٹا بچہ یہ جو ہول ہے یہ کول سکتا ہے اس کو اٹھا سکتا ہے گین کے لیے یہ نیچے گیا ہے یہ ساتھ گراؤنڈ ہے یہ ذرا آپ دیکھ لی جائے گا گندہ گٹر ہے یہ گٹر ہے اور گٹر کے پانی کے اندر کتنی کے رائی ہے یہ علاقہ مکینے بہتر بدا سکتے لیکن بارخواہ یہ تقریبا سر پانی کے اندر کتنی ہے یہ بھی سی ڈی اے حکامی بتا سکتے ہیں سر یہ جس بھائی نے یہ واقعہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے ہیلپ کی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بتا سکتا ہے کون موجود تھا اس ٹائم جی 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 بھائی جن کیا کہیں گا آپ کا نام کیا ہے عابد مجید عابد صاحب کیا کہیں گے اب یہ کیسی ہوا تھا اور کیا بچے یہاں کرکٹ کہہ رہے تھے تو بال یہاں گئی ہے تو بچے بال لینے کی نیچے اترے تو وہ ابھی دس پندرہ فٹی گہرا گیا تھا تو اس کی آکسیجن ختم ہو گئی تھی بچے کی تو وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کے والد کو اطلاع ملی ہے تو اس کے والد صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بھی آگیا بچے کو بچانے کی کوشش کی ہے تو ان کی بھی آکسیجن ختم ہو گئی ایسے گئے ہیں پھر دو بندے اور گئے ہیں ان کے حالت گیر ہوتی نظر آئی ہے تو ان کو واپس نکال لیا گیا ہے لیکن ان کیوں ہم کوشش کرتے رہے ہیں یہاں ہم نے پر ڈسٹل فین لگایا ہے رسہ ڈالا ہے بیٹ میں ان کو بچانے کے لئے لیکن وہ بے ہوشی کے حالت میں آپ نے آپ کو کور نہیں کر سکے اچھا بائی جان بے بلکل اسی کے طرح پہ رہا ہے کہ آپ اپنے مدد کا بائی بات چلے نا ایک سیکنڈ اپنے مدد آپ کے طرح آپ لوگ لگے میں تھے ون ون ڈو ٹو یا سی ڈی اے کا جو کام ہے باقی جو دیگر متعلقہ جو ادارے وہ کہاں ہیں وہ نہیں پہنچے وہ پچپن مند کے بعد پہنچے تھے جس طرح تک وہ ایکسپائر ہو چکے تھے جب سیاسی میں معذرت کے ساتھ ہیں حاضرت کے ساتھ میں سیاسی بات کروں گا کہ سیاسدان جب ایک دوسری کی اوپر کیچڑو چالتے ہیں تو ایک دوسر کو تنقید کا نشانہ باندھے کہ اسلامباد 24 کلومیٹر کا وزیراعظم ہے 27 کلومیٹر کا وزیراعظم اگر 24 اور 27 کلومیٹر کے اندر ہی چپن منٹ چپن منٹ میں میں خود میرے تعلق سوابی سے میں پینتالیس منٹ یہاں سے موٹروائے پہ سوابی پہنچتا ہوں چپن منٹ میں اگر یہاں پہ ون ون ڈو ٹو پہنچتے ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشانے بے بسی ہے بے حصی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل اسی طرح سار ان کے اپنے کوئی عزیز ہوتے تو وہ چپن منٹ تو کیا آپ پانچ منٹ میں پہنچتے ہیں کیونکہ ہم جانور ہیں ہم انسان نہیں ہیں ان فون پر جو رہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہ صرف یہ ہی نہیں آپ کو میں ادھر کھڑے ہوئے موقع پہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پانچ گھٹر کے ڈھکن میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں جو اس طرح موجود نہیں ہے اسی ٹائم دعویٰ میں کر سکتا ہوں یا آپ کو میں ابھی وزٹ کرا سکتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے میڈیا والوں کو چیک کر رہا ہے آپ کو بھی میں چیک کر سکتا ہوں یہاں پہ میں بتاؤں جی کہ ہم نے یہ اسی ہفتے میں ان کے سپرویزر منیر کو ڈائریکٹر سینیٹیشن ملک اتا کو ایک سو سائیس ڈھکنوں کی نشاندہی موقع پہ جا کے کرائی ہے جس کے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ خدا کے لیے یہاں پہ رکھیں کوئی واقعہ ہو جائے گا پورے سات دنوں میں ایک سو سائی ڈھکن نہیں ہے ان میں سے ایک بھی ڈھکن انہوں نے نہیں رکھا اور آج دیکھ لیں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہم تین دفعہ ملک اتا کے آفیس میں گئے ہیں کال اس کو یہاں بلائیا ہے کہ آ کے چیک کرو تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ٹیوڈ کرتے ہیں آپ لوگ میسیجز چلاتے ہیں آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ میرا کام ہے کہ میں نے کس نی کے سے چلانا ہے اگر بار وقت وہ کل بھی ایسے گھن کے اوپر جب وزٹ کر کے گئے تو یہاں پہ رکھ دیتے ڈھکن تو آج کام از کام دو مصہوم جانے جو ایک گھر برباد ہو چکا ہے یقین کریں ہم تو صرف ہم فیل کر سکتے ہیں اس فیملی کی کیا آلت ہوگی جن کا ایک چھوٹا بچہ اور گھر کا سربراہ اس گٹر کی وجہ سے دنیا سے چلے جئے تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں مقدمہ درج کریں اور ان کو ملازمت سے برطرف کریں تاکہ اندہ کوئی بھی افسر آئے تو کام از کام وہ عوام کو فٹو بال نہ سمجھے عوام کو جانور نہ سمجھے اور کوئی بھی ایسا واقعہ دوبارہ رون مانا ہو بہت شکریہ یہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دلخراش واقعہ اور علاقہ مکین جس طرح سے غصے سے اور سلاپہ اختجاج ہے اور بائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر اس واقعہ کا سروار کون ہے کون ہے یہ پہلی تو بات ہے کہ بھجن ہمارے بڑے بھائی جیسے ہی تھے وہ ان کا بیٹر کال اگر یہ واقعہ ہمارے بھائی کے ساتھ ہے تو کال ان عوام میں سے بھی کسی کے ساتھ آ سکتا ہے واقعہ کے ذہمہ دار ہم سب لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں بٹھاتے ہیں اوپر بڑے لوگوں کو سی ڈی اے کے آگے غفلت دیکھیں پانچ چھ گٹر ایسے ہیں ملے میں جو سے اوپن ہیں ہم انسان نہیں ہیں جانوار ہیں کوئی قانون نہیں ہے ہم سب بیڑ بھکڑی ہیں ہمیں مار ہی دیں اپنے مباد کیلئے آپ اور میں پربان ہو رہے ہیں ہم لوگ اپنی تعد مدد کے تعد اگر اس ملک میں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں گے مگر جو اوپر آوانوں میں بیٹھے ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے سر آپ کیا کہیں گے سر بس یہ جو دوستوں نے بتایا ہے بلکل یہی معاملات ہیں اور بلکہ یہاں یہاں تک ہے کہ یہاں پر ہمارا یہ فلٹر بنا یہاں پر وہ انہوں نے جنگلے کے وہ لگائے تھے وہ بھی یہاں سے چوری ہو گئے اور یہاں پر بچے جو ہیں باہر کے غیر آتے ہیں آ کر بالز وغیرہ ما آتے ہیں گھروں میں آتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان کے بارے بھی ان کو ہم نے بتایا تھا کہ یار یہاں پر خدا کے لیے کوئی کم از کم آپ جو اسکولٹی ہونی چاہیے رات کو یہاں پر کتے پھرتے رہتے ہیں گھر والا کوئی دست کہہ رہا بجے کے بعد یہاں باہر نہیں پھرتے سکتا ہوارا کتے یہاں پھرتے رہتے ہیں اور یہ راستہ بلکل جو ہے مسجد میں جاتا ہے اور یہ لیڈیز کا بھی آنا جانا کیونکہ ساتھ ہی شعب ہیں یہاں پر آتے ہیں مولو اور یہی سے گزرنا ہوتا ہے یہ ایک بتایا میں نے بتایا اور میڈیا کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں ماں جی کیا کہیں گے آپ یہ جو دلخراش واقعہ آج پیش آئے جو کہ آپ ایک خود ماں ہے کیا کہیں گے آپ میں تجھے ہی کیوں گے کہ اس کا تحفظ کرنا چاہیے آئندہ کوئی امبات نہ واقعہ ہوں یہ بہت برا ہوا ہے ماں میٹے کے ساتھ ساری بہنیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ناظرین یہ وہ ڈکن ہے یہ اس کا اتنا وزن نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈکن نے ایک گھر میں سب اماتم بچھا دیا اب اس کی اوپر میں مردابا دور سے لگاؤ سیڈیے مردابا دریکٹر سینٹیشن مردابا سیر یہ اگلا لاعمل کیا ہوگا اگر آپ لوگ سنوائی نہ ہوگی تو کیا کہیں گے کیا کریں گے بلکل الحمدللہ یہاں پہ میں بتاؤں ہماری سیول سوسائٹی سماجی تنظیمیں موجود ہیں ہم یہاں لاعمل بنا رہے ہیں جب تک ڈریکٹر سینٹیشن اور ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے خلاف دوزیرے دفعہ پی پی سی تین سو دو کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ اتجاج کریں گے ابھی ہم نے تمام دوستوں کے اتجاج کی کالکک دی ہے ہم یہ ڈبل روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اتجاج کریں گے اور جب تک ان لوگوں کو برطرف نہیں کیا جاتا اور ان کے خلاف فائی آر نہیں کی جاتی ہمیں ایک دن اتجاج کرنا پڑے ہمیں دو دن اتجاج کرنا پڑے ہم ان منظوم مظلوم جانے جو جا چکی ہیں اب ان کو انصاف دلانا جو ہم بچ گئے ہم پہ فرض ہے ہم انشاءاللہ ان کو انصاف دلائیں گے اور ہم ہر سارا سیول سٹیٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ہر سطح تک جائیں گے اور ان لوگوں کو قرار واقع سزا دیں گے بہت شکریہ ناظرین ایک طریقے طرح جائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ